بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں علامہ خادمہ سن زبیرہ متلالہ ہے اور عرشد شریف شہید کے متعلق ایک ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں یہ مجھے بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ کچھ دیر پہلے میں یوٹیوب کی اوپر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک یوتھیے یوٹیوبر کی جو عرشد شریف کی قبر کی اوپر کھڑے ہوکے وہ ویڈاگن کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو آج اتنا عرصہ ہو گیا عرشد شریف کی جو قبر مبارک کی جو رونک ہیں وہ آج بھی بحال ہیں وہ پھول دیکھا رہا تھا کہ دیکھو کس طرح یعنی کہ آج بھی پھول ترو تازہ ہیں ڈیلی کی بنیاد پر اس کے چاہنے والے عرشد شریف سے محبت کرنے والے لوگ آتے ہیں اور اس کو پھول پیش کر کے جاتے ہیں تو ناظرین جب میں یہ سنا تو مجھے یاد آ گیا علامہ خادم حسین رزویر مطلعہ علیہ کی جو روزہ ایکٹس اس کے بارے بھی مجھے خیال آ گیا تو سوچا میں اس کی اوپر ایک ویڈیو بنا دوں ویڈیو اس لیے بناتا ہوں کہ جو بھی عرشد شریف سے محبت کرتا ہے عرشد شریف سے سمجھتا ہے کہ وہ مجھے بہت اچھے لگتے تھے یا اس کو انصاف دلانے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً اس کے چانے والے ہیں سے بری بات یہ ہے کہ وہ سیاست زیادہ کرتے ہیں اور منافقت سے زیادہ قوم لیتے ہیں وہ جو یوٹیوبر کی باتیں میں سنی تو سوچا میں اس کی اوپر ویڈیو لازمی بناؤں گا ناظرین علامہ خادم حسین رزویر مطلعہ علیہ نے ایک خواب دیکھا تھا پاکستان کے متعلق اس نے ایک خواب دیکھا تھا خواب تو سب لوگ دیکھتے ہیں اور قوم کو دکھاتے ہیں لیکن علامہ خادم حسین رزویر مطلعہ علیہ کا جو خواب تھا اس کی حقیقت کی ایک جھلک عرشد شریف نے پاکستان کے سب سے بڑے چینل اے آر وائی نیوز کی اوپر پوری پاکستانی قوم کو دکھایا تھا اب عرشد شریف کے بہت سارے پروگرام ہیں جس سے مجھے اختلاف ہے عرشد شریف کو میں ایک لبرل انسان سمجھتا تھا اب مجھے زیادہ اس کی برائی کرنی کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کی مخرط فرمائے لیکن اس ایک پروگرام کی وجہ سے جو خواب علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ دکھا رہے تھے اس کی جو جھلک ہے اس کی جو حقیقت کی جھلک جو اس نے پورے پاکستان کے نیشنل ٹی وی کی اوپر دکھائی تھی اس کی وجہ سے میں عرشد شریف کو چاہتا ہوں عرشد شریف نے اپنا کام کر دیا تھا پاکستانی قوم کو سوچنا چاہا اور وہ ایسی حقیقت ہے کہ وہ پاکستان کی دلیز کی اوپر کھڑی ہے صرف کارکنوں کو عوام کو توجہ دینی کی ضرورت ہے جو عرشد شریف کو چاہنے والے ہیں جو اس سے محبت کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ اگر وہ واقعی عرشد شریف سے محبت کرتے ہیں تو وہ صرف عرشد شریف کا ایک ہی پروگرام تھا اور وہ پروگرام اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے جتنی بھی صحافی ہیں پاکستان کا پورا میڈیا پاکستان کے جتنی بھی صحافی ہیں ایسی حقیقت پاکستانی قوم کے سامنے نہیں رکھتے جس میں پاکستان کی بھیلائی ہو اسلام کا دفعہ ہو خاص کر مذہبی معاملات میں جو ایسی حقیقت ہوتی ہے وہ تو عوام کے سامنے بالکل نہیں رکھتے کہ عوام کو سمجھ نہ آ جائے کہ مذہب کیا چیز ہے تو اس عرشد شریف نے وہ ایسی حقیقت رکھی تھی کہ جو ٹوٹلی مذہب کی اوپر تھی یعنی کہ ایک مذہبی معاملات یا دین اسلام یا نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹل اس حساب سے تھی جو علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کا خواب تھا اس کی حقیقت عرشد شریف نے رکھی تھی اس وجہ سے بھی عرشد شریف مجھے اچھا لگتا ہے سب سے پہلے ناظرین بات کرتے ہیں عرشد شریف کی ویڈیو رکھنے سے پہلے علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کا کیا خواب تھا جس کو آج تحریک لبیت پورا کرنی کی کوشش کر رہی ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کا خواب پورا ہوگا علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ نے جب سے جماعت بنی تھی ممتاز حسین قادری شہید کی پھانسی کے بعد تو علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کا کیا مقصد تھا کہ بھئی چلو ہم ایک سیاسی مذہبی جماعت بناتے ہیں کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ کریں گے اس سے غریب عمام کو فیدہ ہوگا کوئی گستاخی نہیں کرے گا کوئی بیعدمی نہیں کرے گا غریب کو اپنا حق ملے گا امیر اور غریب کے لیے ایک ہی قانون ہوگا جیسا کہ شہری نظام میں سب لوگوں کو معلوم ہے کہ کوئی کسی قصہ زیادتی نہیں ہوگی یہ خواب تھا علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کا ایسے خواب تو ہر سیاسی جماعت اپنے منشور کے تحت عمام کو دکھاتے ہیں لیکن اس کی حقیقت اگر اس خواب سے پھر عمام کو عمام کو ایک آسانی ہو جاتی ہے ایک پارٹی چننے جا ایک لیڈر کی باتوں کی پر یقین کرنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ اس نے ایک جھلک دیکھ لی ایک حقیقت کی جھلک دیکھ لی تو یہ تو تھا علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کا خواب تھا جس کی پورا کرنے کی کوشش تاریخ کے لبے کر رہی ہے تو عرشد شریف نے کیا کیا تھا کہ عرشد شریف نے اس کا ایک کلپ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب افغانستان میں طالبان نے حکومت سنبھالی تو ابھی اس کی حکومت کو کتنا عرصہ ہوا تھا کوئی پندرہ جب بیس دن ہوئے تھے جب زیادہ زیادہ مہینہ ہوا تھا تو عرشد شریف نے جا کے کندھار میں تقریباً چار پانچ دن اس نے جا کے وہاں رپورٹنگ کی اور وہ پاکستان کے نیشنل ٹی وی ایئر وائی کی اوپر اس کا پروگرام نشر ہوا اس کا ایک چھوٹا سا کلپ سنو پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں طالبان کے کنٹرول کے بعد سے شہر اور صوبے میں جرائم کی شرعہ میں پچھاندے فیصد کمی آئی ہے انہوں نے کندھار میں موجود ایوائی نیوز کے سینئر انکر پرسن عرشد شریف سے گفتگو کی کہا امارت اسلامی کے ساڑھے تین ہزار اہلکار شہر میں اپنے فرائز انجام دے رہے ہیں موجود ہوں حاجی عبدالغفار محمدی آئی جی پلس کندھار کے ساتھ اسلامی ایمیریٹ افغانستان بہت شکریہ ہمیں بات چیت کرنے کے لیے یہاں پہ اس وقت قانون پہ عمل درامت کس طرح کروا رہے ہیں کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس پلس میں ناظرین ایک چھوٹا سا کلپ ہے یہ یوٹیوب کی اوپر موجود ہے آپ پورا جا کے پروگرام دیکھ سکتے آئیں عرشد شریف کا اگر کوئی سمجھے یا نہ سمجھے میں اس کو بڑی امیت دے رہا ہوں کہ عرشد شریف نے یہ پروگرام اس کا کر کے پاکستانی ٹی وی کی اوپر نشر کرنا کہ پچانوے پرسانٹ یعنی کہ پندھرہ دن کے اندر اندر کندھار پولیس آئی جی وہ کہتا ہے کہ جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے تو پندھرہ دن کے اندر اندر بیس دن کے اندر اندر پچانوے پرسانٹ جو جرائم ہیں وہ ختم ہو گئے افغانستان میں باقی وہ سب لنبا انٹرویو ہے آپ سن سکتے ہیں رات کو وہ گروٹوں کی اوپر گھوم رہا ہے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں پولیس والوں سے وہ انٹرویو کر رہا ہے پولیس والے بڑے خوش ہیں کہ ہم دغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی کرے گا تو پھر ہم تنخواہ لیں گے ہم رضاقانہ طور پر ڈفٹی کر رہے ہیں یعنی بہت اچھا ایک پروگرام تھا اس پروگرام سے ناظرین جو اکل مند باشعور قوم ہوتی ہے اس کے لیے ایک واضح اشارہ تھا کہ جو پاکستان میں لبرل بے شرم بے غیرت لوگ کہتے ہیں کہ علماء اکرام حکومت نہیں کر سکتے یا وہ بے شرم قسم کے سپورٹر چاہے عمران خان کے ہیں چاہے نواز شریف کے ہیں چاہے زرداری کے ہیں کہ جو ان کی حکومت آتی آیا اور ان کا لیڈر اپنی ناہلی کی وجہ سے ٹی وی میں آکے کہتا ہے کہ یہ تو پچھتر سال کا گندہ ہے ہم کیسے صاف کریں گے یہ تو نواز شریف نے ملک برباد کر دیا اس کو صدارتے صدارتے چار سال میں ٹھیک نہیں ہوتا ہے اور کارکون کہتے ہیں کہ جی ہمارا لیڈر صحیح کہہ رہا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک امانتار غیرت مند لیڈر کی ضرورت ہے گھنٹوں میں انصاف ملتا ہے گھنٹوں میں ملک کے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں تو افغانستان میں اس نے دکھا دیا ہے کہ اگر لیڈر اماندار آ جائے اور مخلص آ جائے تو پندرہ دن کے اندر اندر پچنوے پرسنٹ جرائم ختم ہو سکتے ہیں درجنو ویڈیو افغانستان کی موجود ہے کہ جہاں لوگ بزار میں ریڈیوں کی اوپر کرنسی رکھ کے وہ کرنسی کا کاروبار کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے حکومت کس کی ہے کسی کی جررتی نہیں ہے کہ وہ ہماری اوپر ہاتھ ڈالے لیکن پاکستان میں علماء اکرام کو کس طرح پیش کیا جاتا ہے یہ ایک نمونہ تھا جو تحریک لبیک چاہتی ہے اور تحریک لبیک اس پوزیشن میں آ چکی ہے کہ وہ ہر پاکستانی شہری کی دلیز کی اوپر انصاف لے کے کھڑی ہویا ہے صرف ان کو توجہ دینی کی ضرورت ہے اور یہ عرشد شریف نے دکھا دیا تھا پاکستانی قوم کو کہ آپ علماء اکرام کیوں پر بھروسہ کر سکتے ہو علماء اکرام کس طرح حکومت کرتے ہیں اور کس طرح وہ نظام چلاتے ہیں اب تو ماشاءاللہ کافی ٹیم ہو گیا ہے وہاں کا ڈالر دیکھ لو وہاں کی مہنگائی دیکھ لو وہاں کا جنہی کہ انصاف دیکھ لو وہ ایک مثالی طور پر پیش کر رہی ہے افغانستان کے جو حکومت ہے علماء اکرام کی حکومت ہے وہ عوام کے سامنے پیش کر رہی ہے تو ناظرین یہ جو چیز تھی عرشت صریف کی اس چیز کی وجہ سے میں عرشت صریف کو پسند کرتا تھا وہ اس لیے کہ ایک صحافی کا کام ہوتا ہے عوام کے سامنے حقیقت رکھنا چاہے وہ اس صحافی کا اپنا مذہب اپنا مسلک اپنا عقیدہ اپنا نظریہ کچھ بھی ہو لیکن ایک صحیح اماندار صحافی جو ہوتا ہے وہ اپنی صحافت کا حق ادا کرتا ہے تو وہ حقیقت عوام کے سامنے رکھ دیتا ہے پھر مرضی عوام کی ہوتی ہے کہ وہ خود فیسرہ کرے تو یہ ایک ایسی حقیقت تھی کہ جس میں پاکستان کی ہنڈر پرسان جو پاکستان کا میڈیا صحافی ہے وہ سامنے نہیں رکھتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی مذہبی معاملات میں کوئی گستاخی بھی ادبی ہوتی ہے یا کوئی ایسی دینی معاملات ہوتے ہیں تو یہ ٹی وی میں کوئی پر ڈسکس نہیں کرتے اسے کوئی پر عمران ریاض جو دوسرا سب سے بڑا جوتھیہ ہے عمران ریاض جب یہ غیب ہوا تھا اس سے پہلے عمران خان جب پی ڈیم کی حکومت تھی تو اسی عمران ریاض کا بھی ایک پروگرام ہے اس نے اپنا ویلاغ کیا تھا تو پی ڈیم حکومت کو رگڑا لگانے کے لیے اس نے ایک آدھا سچ بولا تھا اس کی اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ کہتا تھا کہ یہ پی ڈیم کہتی ہے کہ یہ عمران خان نے کیا کر دیا یہ عمران خان ملک کو برباد کر کے چلا گیا جو ملک صدارنے والے ہوتے ہیں تو وہ افغانستان والے دیکھو کہ ان کا کسی بھی ملک کے ساتھ کوئی روابط نہیں آئے کوئی یعنی کہ ان کے تلقات نہیں آئے لیکن پھر بھی وہ دیکھو کس طرح افغانستان ترقی کر رہا ہے یہ تو اس نے آدھا سچ بولا تھا جس کی اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ بھائی آپ نے پورا سچ بولنا تھا کہ عمران خان کے وقت تو آپ کہتے تھے کہ اگر فرانس کے ساتھ تلقات خراب ہو گئے تو ہم بوکے مر جائیں گے امریکہ ہم سے روٹ گیا تو ہم تو بوکے مر جائیں گے مرگبی ممالک سے ہم تلق کس طرح ختم کر سکتے ہیں یورپی جونین سے ہم تلقات کس طرح ختم کر سکتے ہیں پاکستان تو چل بھی نہیں سکتا ہے جب آپ عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے لیکن جہاں آپ کو پی ٹی ایم کو رگڑا لگانا تھا تو آپ افغانستان کی مثال دے رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی قوم کو غیرت کی گولی کھانی چاہیے ان کو دیکھنا چاہیے نکلو شخصیت پرستی سے نکلو اپنے جنہی کے عمران خان نواز جو آپ اس لیڈر کو سپورٹ کرو اس لیڈر کو سپورٹ کرو جو واقعہ ہی پاکستان کے ساتھ مخلص ہے واقعہ ہی اس کے دل میں درد ہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں لیکن ان میں کوئی نہیں ہے نہ عمران خان نہ نواز شریف نہ شباز شریف نہ زرداری اگر کوئی ہے تو وہ تحریک لبیک ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تحریک لبیک نہیں کر سکتی تو میں یہ ان کو کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے حالات اگر کوئی صحیح کر سکتا ہے یا کس نظام سے صحیح ہو سکتے ہیں تو وہ صرف نظام ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ علماء اکرام لا کے آ سکتے ہیں یہ لبرل جو جہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں یہ کبھی بھی ایسا نظام پاکستان میں نہیں لا سکتے بلکہ لانا ہی نہیں چاہتے وہ پاکستان میں لہٰذا ناظرین عمام کو نشانیاں ملتی ہیں صرف توجہ دینی کی ضرورت اگر عمام توجہ دے گی تو انشاءاللہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں رب پروردگار سے جہید آئے اللہ تعالیٰ میرس مہدار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کڑے ہونے کی تفیق تا فرمائے اللہ